آگے بڑھتے ہیں بات اب ذرا جمہو کشمیر انتظامیہ کی مزید کاروائی کی بھی کرتے ہیں اور کاروائی ڈاکٹرز کے خلاف بھی ہوئی ہے کچھ اور افسران کی خلاف ہوئی ہے لیکن سب سے پہلے ڈاکٹرز کی بات آپ کو بتاتے ہیں ایس ٹی جیز یعنی جو سٹینڈر ٹریٹمنٹ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں قواہی تو زوابط ہوتے ہیں ان کی خلاف ورزی کی پاداش میں تین ڈاکٹروں پر کاروائی ہوئی ہے اور ایس ٹی جیز کی خلاف ورزی پر کاروائی یہ ہوئی ہے کہ ان کو پرائیویٹ پریکٹس سے مجاز آثورٹی نے روک دیا ہے تازہ حکم نامہ جاری کیا گیا ہے جو اس وقت ہیں سیکرٹری ہیلتھ ان میڈیکل ایجوکیشن کے بھوپندر کمار ان کی طرف سے تین انگلہ گسپتالوں کے اندر یہ بڑھگام سے ہیں ڈاکٹر جنیت خرشیدیں بڑھگام سے ہسپتال سے ہیں ڈاکٹر مشتاق بٹی یہ سب رسٹ کاروائی سپور سے ہیں اور یاور نصار یہ سپر سپیسلس آسیسی نگر سے ہیں ان پر خلاف ورزی کرنے کا ایس ٹی جیز کی خلاف ورزی کرنے کا الزام ہے اور اسی الزام کے بعد انہی جو ہے پرائیویٹ پریکٹس سے پلحال موطل کر دیا گیا ہے اور آپ کو بتائیں کچھ جو انتظامیاں بتا رہی ہے کہ ایک بڑی لسٹ بن رہی ہے ایک بڑی لسٹ جو میں بات کر رہا تھا انتظامیاں سے آج پروگرام شروع کرنے سے پہلے کچھ ورک آؤٹ کر رہی تھے تو بڑی لسٹ بن رہی ہے اور اس میں بہت سے ڈاکٹرز آ رہی ہیں جنے پرائیویٹ پریکٹس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو سرکار کی تند ہم تہیں گے اور اس سے ان کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ سرکار جو ہے اس کے خلاف کافی کڑے قدر موٹھانے جاری ہے یہ صبح صبح کی یا کل رات دیر گئی یہ فیصلہ سرکار پک آیا ہے جس میں پوپندر کبھار جو ہلڈارے کے سیکٹری ہے ہیلتھ اور میڈکل ایڈکیشن ان کا یہ فیصلہ آیا ہے کہ ان تین کو فیلال پرائیویٹ پریکٹس سے شکایت یہ تھی کہ جو ان کے پاس پرسکرپشن جاتی ہے جس پر دوائی لکھ کر ایک ڈاکٹر دیتا تو پانچ سے چھے میڈیسنز ایک ساتھ لکھ دی جاتی تھی جو ایک لاپروہی تو ہے ہی لیکن ساتھ ساتھ شاید ایسا بھی الزام جو تیہ ہوتے ہیں بات میں جا کر اگر اس پر شواہید ملے تو کاروائی ہوتی ہے کہ کسی مقامی میڈیکل شاپ کو فائدہ پہنچانے کوشش ہو لیکن ان پر الزام یہ ہے کہ پانچ سے چھے دوائیاں جو گہر ضروری طور پر استعمال کرنے کے لیے مریضوں کو لکھ دی جاتی تھی جس کے پاداش میں کاروائی ہوئی ہے تو تین نام آرڈر میں آپ کے سامنے ہیں ڈاکٹر یاسر ہیں ڈاکٹر مشتاک ڈاکٹر جنیت خرشید ہیں تینوں کے خلاف کاروائی ہوئی ہے اور جو پرائیویٹ پریکٹس یہ کرتے تھے وہ نہیں کر سکیں گے 27 اکتوبر کی تاریخ یعنی پشتے چوپ اس کنٹو کے دوران یہ آرڈر جاری کیا گیا ہے